جل کا ایک اویف ہے ہائیڈروجن جو گیس کے روپ میں ہے آج ہم اس کے بارے میں تمہیں جانکاری دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ہائیڈروجن کو بنانے کی بھی تھی اور اس کے گھنوں کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی موٹی جانکاری لے لیتی ہیں ہائیڈروجن ایک گیس ہے جس کو پرتیک یعنی رسائن کی بھاشا میں ہم سیمبل یعنی پرتیک سے پردرشیت کرتے ہیں تاکہ بار بار ہم کو ایکویشن میں سمی کرن میں شبدوں کا پریوک زیادہ نہ کرنا پڑے اس لئے پرتیک ہے ہائیڈروجن کا ایک پرمانو ہے جو اس کے پرتیک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے جب ایسے ہی دو ہائیڈروجن پرمانو مل جاتے ہیں تو اس کا اعنو ستر بنتا ہے جس کو ہم ایچ ٹو کہتے ہیں اور یہ گیس کے روپ میں ہے ہائیڈروجن کا اعنو بھار دو دشملو شون ایک چھے ہوتا ہے اس کی سیوجکتہ ایک ہے اس کا پرمانو بھار ایک دشملو شون شون آٹھ یعنی اعنو کیا ہوا؟ اعنو ہوا ایچ ٹو کا بھار اور ہائیڈروجن پرمانو ہے تو پرمانو کا بھار ہو گیا ایک دشملو شون شون آٹھ اس کا پرمانو ترمان ایک ہوتا ہے کسی بھی پرمانو کے بھار کو ہم تلنات مک ادھین کرتے ہیں اور اس لئے ہائیڈروجن کا یہ پرمانو بھار سوک شمطم مانا گیا ہے اب اس کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہیں سولویں صدی میں اس کی کھوچ پیرا سیلسس نامک میکنک دوارہ کی گئی اس کا نام کرن 1783 ایشوی میں لیوازیہ دوارہ کیا گیا اور لیوازیہ نے سب سے پہلے اس کو جل سے پراب کیا تھا جیسا کہ ہم شروع میں بچوں کو بتا چکے ہیں کہ جل کا ایک اویاب ہائیڈروجن بھی ہے تو لیوازیہ نے اسی بات کا لاب اٹھا کر اس کو سب سے پہلے جل سے پراب کیا کیونکہ تدپشات ہائیڈروجن اور آکسین کے راسانک سیوگ سے جل پراب کیا اور اس گیس کا نام ہائیڈروجن رکھا ہائیڈروجن آکسین ملائی جس سے جل بنا اور پھر ہم جل سے ہائیڈروجن پراب کر سکتے ہیں کیونکہ جل کا ایک اویاب ہائیڈروجن بھی ہے اس کی اوپستھیتی یہ کہاں کہاں ملتی ہے اور کیسے ہم پراب کرتے ہیں ہائیڈروجن سو تن ترہوستہ میں بھی پائی جاتی ہے جوالا مکھی کے ویسپورٹ ہونے میں جب اس فوٹن ہوتا ہے جوالا مکھی کا تو اس سے ہائیڈروجن گیس ویسپورٹ کے روپ میں نکلتی ہے تیل کوپوں میں بھی یہ سکش ماطرہ موپستھیت ہوتی ہے جل، املوں، چھاروں آدھی میں بھی اس کی اوپستھیتی دیکھی گئی ہے بھرمان میں بھی ہائیڈروجن گیس ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے بنانے کی ویدی کہ اس کو کیسے ہم بنائیں اس کے لیے پریوک شادہ میں بنانے کے لیے ہائیڈروجن گیس کو جستے دار دانا یعنی جستے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور تنوں سلفیورک املے کی ابھی کریہ سے اسے پریوک شادہ میں بناتے ہیں زنگ کا پرٹیک ہے زیڈن سلفیورک املے کا پرٹیک ہے ایسٹو 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 فور اور جو بنتا ہے زنگ سلفیٹ اس کا آنو سوتر ہے زیڈن ایسٹو فور اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس کے روپ میں آنو سوتر کے روپ میں ایسٹو لکھی جاتی ہے تو پور کریا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ زنگ ایسٹو ایسٹو فور سے کریا کرتا ہے جس سے زنگ سلفیٹ بنتا ہے جو بچا رہتا ہے اور ہائیڈروجن گیس نکلتی ہے جسے ہم ایک اتر کرتے ہیں پریوک شادہ میں اسے کیسے بنائیں اس کے لئے ہمیں کچھ اکرنوں کی عوشتہ ہوتی ہے یہ اکرن ہیں وُل بوتل ٹھشل کیب کانچ کی نکاس نلی سچھدر آسن درونی کا گیس جار جستے کے دانے دار ٹکڑے تنوں سلفیوری کمل اور جل تین ساملگی کو ہمیں کھٹا کر کے اس چتر کے انسار ویبستر کرتے ہیں چتر میں جیسا دکھائی دے رہا ہے یہ بُل بوتل ہے دو نکاس ہیں اس کے ایک سے ہم تھرسل کیب لگاتے ہیں دوسرے سے ہمیں ملی ہوئی نکاس نلی لگاتے ہیں اس کے تھرسل کیب لگانے سے پہلے ہم اس میں دانے دار جستے کے کچھ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور اس نکاس نلی کا سمبنگ پانی سے بھرے ایک ناد میں جس میں درونی کا رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پانی سے بھرا گیس جار رکھا ہوا ہے اس طریقے سے ہم مکروں کو بیوستر کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم تھرسل کیب کی سایتہ سے دھیرے دھیرے تنوں سلفیوری کمل اس میں ڈالتے ہیں تنوں سلفیوری کمل جو بُل بوتل میں پہلے سے پڑے دانے دار ٹکوں سے وکریہ کرتا ہے جس سے ہائیڈوجین گیس نکلتی ہے اس نکاس نلی سے ہوتی ہوئی یہ درونی کا سے ہوتی اس گیس جار موپر جاتی ہے جیسے جیسے گیس گیس جار موپر بھرتی جاتی ہے پانی کو وہ نیچے ڈھکیلتی جاتی ہے اس ویدی کو ہم کہتے ہیں جل کے ادھو مکھی وستاپن سے اس گیس کو اکتر کرتی ہیں اب اس کے بہت تک گڑھ کیا ہیں یہ رنگی ہین ہے گند ہین ہے نہ اس میں کوئی رنگ ہے نہ اس میں کوئی گند ہے اور سواد ہین بھی ہے اس میں کوئی سواد ہین نہیں ہے یہ جل میں بہت کم ماترہ میں گھلنشیل ہے مطلق بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب گھلنشیل ہے یہ سویم جلتی ہے پرنتو جلنے میں سائک نہیں ہے لیکن آکسین کے ساتھ یہ جل جاتی ہے یہ مائنس دو سو تریپن ڈگری سنٹیگریٹ اور اتھک داب پر گرویت ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم اس کا تاکرم مائنس دو سو تریپن ڈگری سنٹیگریٹ سے نیچے کر دیں تو گیس کس روپ میں آ جائے گی درف کے روپ میں آ جائے گی اب ہم آتے ہیں اس کے راسانی گوہوں میں اس میں راسانی گوہوں میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں دھاتوں سے عوکریا ہائیڈروجن دھاتوں سے عوکریا کر ان کے ہائیڈرائٹ بنا دیتی ہے سوڈیم بھی ایک ایسی ہی دھاتو ہے جس سے ہائیڈروجن جھوڑ کر جو ہائیڈرائٹ بناتی ہے اس کا نام ہے سوڈیم ہائیڈرائٹ جس طریقے سے ہائیڈروجن دھاتوں سے جھوڑتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہائیڈروجن ادھاتوں سے بھی جھوڑتی ہے سلفر ایک ایسی ادھاتو ہے جس سے ہائیڈروجن جھوڑ کر دو سو سے چار سو ڈگری سنٹیگریٹ پر ایک گیس بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس اور جس کو سوتر کے روپ میں ایس ٹو ایس کہتے ہیں یہ سلفر ہائیڈروجن سے جڑ کر جو گیس بناتی ہے اس کا نام ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ اور سوتر کے روپ میں اس کو ہم کہتے ہیں ایس ٹو ایس ہائیڈروجن نائٹروجن سے بھی کریا کرتی ہے جیسے یہ ادھاتوں سے جڑتی ہے ادھاتوں سے جڑتی ہے ٹھیک اسی پرکار یہ نائٹروجن سے بھی جڑ جاتی ہے لیکن اس میں اتپریرک کے روپ میں آئرن اور اتپریرک کے وردھک کے روپ میں مولی بیڈنم کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی اپستیت میں یہ بکریہ تیج ہوتی ہے اور یہ جڑ کر کے جو گیس بناتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں امونیا گیس ہائیڈروجن گیس آکسین کے ساتھ نیلی لو سے جلتی ہے جس کے پسروب جل بنتا ہے 2H2 plus O2 that gives 2H2O یعنی ہائیڈروجن آکسین سے جڑ کر دونوں گیسے کیا بناتی ہیں جل بناتی ہیں یہ ہم پرارم میں بھی بچوں کو بتا چکے ہیں کہ جل ان دونوں گیسوں سے مل کر بنا ہے اسی لیے جل کو ہم ہائیڈروجن کا آکسائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں آکسائیڈ گوھوں میں یہ دھاتو کے جو آکسائیڈ ہے ان سے آکسین پرثک کر دیتا ہے آکسین پرثک کرنے کی ایک ریا آکسائیڈ کہلاتی ہے اس پرکار یہ آکسائیڈ کا بھی کام کرتا ہے ہائیڈروجن لیڈ آکسائیڈ ہے اس کی آکسین لے لے گا تو یہ لیڈ میں رہ جائے گا یعنی آکسین لیڈ آکسائیڈ سے ہٹ گئی تو ہم کہیں گے لیڈ آکسائیڈ کا لیڈ میں آکسائیڈ ہو گیا ہے اور آکسائیڈ کس نے کیا ہائیڈروجن نے کیا ہے اس لیے ہائیڈروجن یہاں پر آکسائیڈ کے روپ میں استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے تامبے کا اوکسائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوپر اوکسائیڈ یہ بھی ہائیڈروجن سے کلیا کر کے تامبے میں اکچت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہائیڈروجن کا اوکسائیڈ بنتا ہے جسے ہم جل سکتے ہیں ایک ہائیڈروجن کی ایک اچھی بشیشتہ ہے کہ جو ہم لوگ بنسپتی گھی کھاتے ہیں یعنی ایسے تیل جو تیل کے روپ میں نہیں کھایا جا سکتے ان کو ہم ہائیڈروجن دوارا بنسپتی گھی میں بڑھ لیتے ہیں یہ کلیا نکل پریرہ کی اوپستیت میں ایک سو بیس سے ایک سو اسی دگری سنٹی گریپ پر ہوتی ہے ہم بچوں یہاں تم کو یہ بتا دیں کہ تیل ہیں کیا اچھ وسیع عمل اور گلیسرال کے ساتھ جوڑ کر جو گلیسرائیڈ بنتے ہیں ان کو ہم تیل کہتے ہیں گلیسرین ٹرائی اولیٹ ایک ایسٹر ہے یہ تیل کے روپ میں ہے اسے ہم بنسپتی تیل کہتے ہیں جب یہ نکل کے اوپستیت میں اس میں ہائیڈروجن پروائید کی جاتی ہے تو یہ اس کو درڑ کر دیتا ہے تیل سے کس میں بدل دیتا ہے بنسپتی گھی میں بدل دیتا ہے اور یہ بنسپتی گھی یہ اسسنٹرپت حمل تھا جو اچھ وسیع حمل تھا وہ اسنٹرپت تھا اس کو جب ہائیڈروجن مل گئی تو یہ سنٹرپت بن گیا اور سنٹرپت ہوتے ہی درف سے کس کے روپ میں آ گیا تھوز کے روپ میں آ گیا جیسے کہ ہم اکثر بنسبتی گھی جو کھاتے ہیں وہ اس کا اس کو ایسے ہی بنایا جاتا ہے نکل کی اپستیت پر ہائیڈوجن پروائید کر کے یہ یہاں پہ جو تیز تھا اس کا نام تھا گلیسرین ٹرائی اولی ایٹ اور جب یہ دھرڑ ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈنیگ آفائل یا دھرڑی کرن جب دھرڑ ہو گیا اس کا نام ہو گیا گلیسرین ٹرائی اسٹیر ایٹ اتنا ہی نہیں بجتو ہائیڈوجن جو ہے کلورین کے ساتھ بھی اوکریہ کرتی ہے یہ اوکریہ سور کے پرکاش میں ہوتی ہے اور یہ بھی اوکریہ یوگ اوکریہ ہے کلورین سے جڑ جاتی ہے ہائیڈوجن کا سوتر ہے ایچ ٹو کلورین گیس کا سوتر ہے سی ایل ٹو اور یہ دو رہوں جب سیوگ کر لیتے ہیں جڑ جاتے ہیں تو یہ گیس بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کلوریک گیس ہائیڈوجن کلورائیڈ گیس اور جب یہ ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس پانی میں پروائید کر دی آتی ہے تو یہ پانی میں بھلنشیل ہے تب یہ عمل بن جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ہائیڈرو کلوریک عمل یہ اکاربنک یوگکوں کے علاوہ کچھ کاربنک یوگکوں سے بھی جڑتی ہے اور وہ کاربنک یوگک ہیں اسنترپت کاربنک یوگک جیسے ایتھلین اور ایسیٹلین ایتھلین میں اگر ہائیڈروجن نکل اتپرے رکھ کے اپستت میں دو سو سے تین سو ڈگری سنٹیگریٹ پر جوڑ دیں تو ایک سنترپت ہائیڈرو کاربن بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایتھین سی ایتھلین سنگل بانڈ سی ایتھلین اسی برقار ایسیٹلین زیادہ سنترپت ہے تو اس میں جب ہم ہائیڈروجن گیس کو انہی پرستیتیوں میں نکل اتپرے رکھ کے اپستیت میں دو سو سے تین سو ڈگری سنٹیگریٹ پر جوڑتے ہیں تو پہلے ایک دوسری سنترپت ہائیڈرو کاربن بن جاتا ہے جسے ہم ایتھلین کہتے ہیں اور پھر دوبارہ اگر انہی پرستیتیوں میں ہائیڈروجن اس میں اور جوڑ دی جائے تو انتتہ ہم کو پھر سنترپت ہائیڈرو کاربن مل جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایتھین اب ہم کیسے جانے کیسے پریقشن کریں کیونکہ دیکھنے میں تو یہ سوادھین بھی ہے رنگہین بھی ہے اور گندہین بھی ہے تو اس کے کچھ پریقشن ہیں جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ واسطوں میں یہ ہائیڈروجن گیس ہے اگر اسے آکسین کے ساتھ جلائیں تو یہ نیلی لوگ کے ساتھ جلتی ہے نیلی جوالہ کے ساتھ جلتی ہے تو اگر آکسین کے ساتھ نیلی لوگ کے ساتھ جلے تو ہم سمجھ جائیں جو گیس ہم پریقشن کر رہے ہیں وہ کیا ہے ہائیڈروجن گیس ہے ہائیڈروجن اور وائو کا مشرن تیج آواز کے ساتھ جلتا ہے جس سمیں جلتی ہے اس سمیں اس میں آواز بھی ہوتی ہے ہلکا سب سپورٹ ہوتا ہے تو یہ تیج آواز کے ساتھ جلتا ہے ہائیڈروجن گیس سے بھرے جار میں جلتی لکڑی کا ٹکڑا بھج جاتا ہے کیونکہ یہ گیس سرم تو جلتی ہے پرانتو جلنے میں ساہر نہیں ہے اب کیا کیا اوپیوگ ہیں ہائیڈروجن کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے جب ہم حیبر ودھی سے امونیا پرافت کرتے ہیں تو ابھی ہم نیرا سینی گونوں میں پڑا ہے یہ ہائیڈروجن نائٹروجن گیس سے آئیرن پریرک اور مولی بیڈنم وردہ کی اپستیت میں جڑ جاتی ہے جس سے امونیا گیس پرافت ہوتی ہے بنصفتی گھی بنانے میں جو اچھ وصیع گلیسرائیڈ ہیں جو درب کے روپ میں ہیں اس میں نکل کی اپستیت میں اگر ہائیڈروجن پروائید کر دیں تو وہ درب سے دھڑی کرن ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے اور اسی کو ہم کہنے لگتے ہیں بنصفتی گھی یہ آپ چاہیک روپ میں دھاتوں کے آکسائیڈ کو ان کے دھاتوں میں افشت کر دیتی ہے یہ وارٹر گیس وارٹر گیس کاربن مونو آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کامیشنل ہے یہ وارٹر گیس بنانے میں بھی کام آتی ہے کوئلے کی ساہتہ سے کرتیم پیٹرول بنانے میں ایسی کوشش کی گئی ہے کرتیم پیٹرول بنانے میں تو جو کوئلہ ہے اس میں اگر ہم ہائیڈروجن کا اسپاس کر دیتے ہیں تو پیٹرولیم کے سامان ایک پیسٹ ہمیں پراپت ہوتا ہے جس سے کچھ انش تک پیٹرول نکالا جا سکتا ہے لیکن وہ پیٹرول جو ہے وہ کرتیم پیٹرول ہے اور اتنا کاؤسلی ہے کہ آج کے پیٹرول جو ہے ہمیں آگلیبل ہو رہا ہے جو ہمیں مل رہا ہے اس کی تلنامے اس کی کاؤس بہت ادھیک ہے اس لیے کیول اس میں آنشک روپ سے سفلتا پراپ کی گئی ہے آکسی ہائیڈروجن جوالہ میں اگر اس کو آکسین کے ساتھ ملا کر جوالہ اتپن کریں تو وہ اچھ تاب جو ہے اتپن کرتی ہے دو ہزار آٹھ سو ڈگری سنٹیگریٹ جس سے دھاتوں کو گلائے جا سکتا ہے اور جب بھی ہم دھاتوں کے دو ٹکڑے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ہمیں ان کے سیروں کو گلانا پڑتا ہے کیونکہ درب کے روپ میں دھاتوں ایک دوسرے سے آسانی سے جڑ جاتی ہے تو آکسی ہائیڈروجن جوالہ کے روپ میں جس کا تاپ دو ہزار آٹھ سو ڈگری سنٹیگریٹ تک ہو جاتا ہے اس سے ہم دھاتوں کو گلائے کر انہیں جوڑ سکتے ہیں تو بچوں یہ ہوئی ہائیڈروجن کی بات اور ان اپیوگ کے علاوہ ایک بدھنسک اپیوگ ہے اس کا ہائیڈروجن بم بنانے میں ایٹم بم کا نام تمہوں نے بچوں سنا ہوگا اس سے کئی گناہ آدھک شکتی چھالی اور ہزار گناہ آدھک بدھنسک ایک بم بنایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن بم کیول اس کے بارے میں پڑھنا لیکن بنانے کی کوشش کبھی